اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میرے تو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی جو چھے بجرے ہیں اور ابھی ہم گئے ہوئے تھے پارک پارک سے آئے ہیں واگ کر کے آئے ہیں ہم جو علی اور میں گئے ہوئے تھے یہاں جو ہے بکریاں صبح صبح آج حیران ہو گئی ہے کہ میں صبح صبح کیسے آگئے ہوں سیٹ اپ پر زمزم اجوہ پریشان نہ ہو یار اور یہ سب دیکھیں ان کی لڑائی ہیں پتہ نہیں کیوں شروع ہوئی ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ ہمارا جو مرغہ ہے نا یہ ڈکس کے بچھے پڑا ہوئے اور دوستوں سب سے پیاری بات کہ آج اس نے جو ہے ازان دیئے فست ازان دیئے اس نے ماشاءاللہ سے جو ہے اب یہ دے گا نا ازان پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور ابھی جو ہے ہم سیٹ اپ پر تھوڑا بوت کام کر دیتے ہیں پانی وغیرہ دے دیتے ہیں یہاں دیکھیں برطن بھی توٹ گیا ایک ایک طرح ہو گیا ہے نیا برطن جو ہم نے لیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور مسکوی کو نکالتے ہیں آجو مسکوی آجو پریٹی نے رات کو اتنے زیادہ سیب کھائے نا ماشاءاللہ دوستوں خوش ہو گئی ہے یہ ٹری بھری ہوئی تھی سیب سے اور آدھے جو ہے بکریوں نے کھائے آدھے ہم نے دیکھیں اس کو مار مار گئے نا بتا نہیں کیا ہویا اس کو یہ دیکھیں اس کو دوبارہ سے مار رہے ہیں تو اس نے اس کو الگ کر دیتا ہوں میں مرگے کو نہیں تو یہ ڈکس کو مار مار کے ان کو برا حال کر دے گا کدھر ہو اب باہر نکلو اوے پچھٹو چلو یہ چلو ہٹو نہیں یہ ازان دینا شروع ہوگا تو اس کا مطلب سب کو یہ مارے گا اور مسکوی وہاں جاتے دیکھیں پانی پینے لگ گئی ہے ہٹ جاؤ کیا مسئلہ ہے دوستو ہم نے جو ہے آج اپنی جو ہے مرگی اسیل اس کو انڈوں پر بٹھانا ہے انشاءاللہ آج جو ہے ہم نے کچھ انڈے اکٹھے کی ہیں دو تین جو ہیں ہماری بینٹم کے تھے اس کے بھی ایک دو انڈے جو ہے گھر والے کہہ رہے ہیں ہمیں ملے تھے اوپر سے گھر والوں نے مجھے بتایا نہیں تھا وہ نیچے لے کر چلے گئے تھے وہ انڈے بھی اس کے نیچے رکھیں گے ہم اور بینٹم کے بھی دو تین انڈے ہیں اور تین چار جو ہے میں نے اپنے دوست سے لیا ہے آج جو ہے اس کو بٹھائیں گے انڈوں پر انشاءاللہ اور دوستو بینٹم بھی آپ لوگوں کو بتا ہے ہماری بینٹم مرگی جو ہے یہ بھی کڑک ہوتی ہے اور ابھی پتہ نہیں کدھر سے لگے یہ یہ بھی انڈے دے گی کچھ اور پھر کڑک ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی پھر ہم انڈے لے کر آئیں گے اس کے کچھ انڈے ہم بچا لیں گے اور کچھ انڈے جو ہے ہم اس کے اپنے اس کے نیچے رکھیں گے ٹھیک ہے اینگری برڈ کا شور صبح صبح شروع ہو گئے اور یہاں سے مروہ شور مچا رہا ہے چھپ کر جاؤ یار چھپ کر اس سر میں درد ہو رہا ہے میرے تم نے صبح صبح اتنا شور مچا دیا چلو مسکوی کو بیجنز کو سب کو پانی بگرہ دے دیتے ہیں اور اپنی جو ہے پریٹی کا کیج اٹھا کر ہم دوستوں صحیح جگہ کر دیکھتے ہیں جہاں یہ پہلے پڑا ہوتا تھا کیونکہ اب ہم پریٹی کو واپسی اس میں چھوڑ دیتے ہیں پریٹی رات سے جو ہے یہاں پھس گئے پریٹی رات سے چھوٹے کیج میں دوستوں چلو اس کیج کو اٹھا کر ادھر لے کے چلتے ہیں اور وہاں سیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ سارا یہاں سے ٹیڑا ہو گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یار اب شام ہو گئی ہے اور اب بکریوں کو گھاز ڈالنے کا ٹائم ہے صبح چارہ دے دیا تھا اور ایان بھی آ جا گیا اور سب پیٹس جو اب یہ بھوکے ہیں ان کو دانہ ڈالنا ہے صبح کے ٹائم جو میں ڈال کے چلا گیا تھا اور منکی کا کیج آگے کرتے ہیں ریبٹس نے بہت تنکی ہوئے یار ادھر سے جو جمپ کر کے نا یہ آ جاتے ہیں پیجنز کے کیج میں یہاں یہ دیکھیں یہ دونوں آیا میں ادھر سے ہولز ہے نا ادھر ہولز سے آ جاتے ہیں ادھر ان کو بھی نکال دیتے ہیں آجو چلو 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 آگے چلو اور اپنے ہمارے ریبٹس لے والے ان کو بھی نکال دیتے ہیں آجو 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 اس کا کیج تھوڑا اور آگے کر دیتے ہیں اور دوستوں سب پیٹس کو ڈائیٹ دے دیتے ہیں سب انتظار کر رہے ہیں اندر جو ہے جھڑے کے اندر باجرہ پڑھا رہا ہے اس طرف باجرہ ڈال دو یہ تو ہرگیسی سے لڑنے لگ جاتا ہے ہمتی ہمارا ان سب کو جو ہے پھیلا کر باجرہ ڈالو اور دوستوں آج ہم نے جو ہے اپنی مرگی کو بٹھانا ہے میں نے صبح بھی آپ لوگوں سے کہا تھا یہ بلکل کڑک ہو گئی کیا اس کو انڈوں پر بٹھانا ہے ہم نے کڑک پر انڈے نیچے پڑے ہیں میں لے کے آتا ہوں پھلا کے سارا باجرہ ڈال دیں سب کو سب کو ہم کی ڈمتی کو جو ہے باجرہ کھانے کی تنی عادت ہو گئی ہے نا یہ یہ رکھو یہ رکھو یہ رکھ لو یہ ایسے لائن بنا دیا نا سب جو ہے اسی لیے کھا لیں گے ہاں فریٹی تمہیں نکالوں ابھی نہیں نکالنا تمہیں بینٹم ادھر چلی جاؤ جا کر دانہ کھالو اور اب سوچتے ہیں یار مرگی کو بٹھاتے ہیں اس کیج کے اندر اس کیج میں تو بٹھا دیں گے ہم لیکن ہمارے پاس نیچے کیج میں رکھنے کے لئے کوئی بیڈنگ وغیرہ نہیں ہے نا توڑی ہے ہم ایسا کریں گے نا ہم اپنی جو ہے بٹھوں کا ان کا نکال لیں گے مٹیریل جو نیسٹ مٹیریل میں نے ڈالا ہوا ہے ہاں سیدھر لیا اٹھا کے بکریوں کو یہ اوپر کیوں کھڑی ہوئی ہو تم تم بھی ہمٹی ڈمٹی تمہیں دیکھ کے ایسے کرتے ہیں پھر نیچے کھڑی ہو ہاں اجوہ اجوہ دودھ یار بہت کم دیتی ہے بس اس کے بچے پی لیتے ہیں ہم جو ہے اس کے دودھ پینے کی لیے کرتے ہیں لیکن اس کا دودھ ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کے بچے بس اتنا دودھ پی لیتے ہیں جتنا دودھ ہوتا ہے تمہیں بھی نکال تو ہوں پریٹی شور زیادہ نہ مچایا کرو دوستو بکریوں کو گھاس تو میں نے ڈال دیا اب ہمارے ریبٹس کی باری ہے ریبٹس یہ دانہ کھا رہے ہیں جیسے دانہ کھا لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو ہے وائٹ والی فیمیل ریبٹ کے نے اس نے اپنا کوٹ جو ہے شیڈ کی بال اس کے اب نئے آرہے ہیں ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں اور وہاں دیکھیں پریٹی جو ہے ریبٹس سے باتے کر رہی ہے ریبٹس ڈر گیا اس سے اور ان کو گھاس ڈال دو یا ان کی پلیٹ اٹھا کے ان کے کیج میں ہی ڈالنا وہاں سے اور آج ہم نے دکس کے لیے جو ہے پانی نہیں بھرا پول میں کیونکہ پول کی صفائی ہونے والی یہ پول کی صفائی ہوگی یہاں سے سارا گند اٹھانا ہے آج جو ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم نے لازمی کر لینا ہے اور دیکھ کے بھی پیر کے نیچے ہاتھا ریبٹس تمہارے یہ دیکھیں یہ والا ریبٹس تو ہے یہ ہمارے جو ہے ریبٹس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے فرینڈ بن گیا اس کا اور یہ دیکھیں یہاں لائن میں میں نے دانہ ڈالنا اور دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم پریٹی کا کیج جو ہے چینج کر دیں ہم پریٹی کو اپنے پیجنز والے کیج میں بند کریں گے اس کا سارا سیٹ اپ یہ جو ہے یہ نکال کے بھی ہم پریٹی والے کیج میں اس کے پیجنز کے کیج میں رکھ دیں گے اور پریٹی کے کیج میں ہم پیٹی ہیں وغیرہ بوکس وغیرہ لگا کر ہم اپنے پیجنز کو اس کیج میں رکھ دیں گے یہ کیج اٹھا کے ہم اوپر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے بعد جگہ بھی ہو اور ہم ایزیلی جو ہے یہاں سے گزر سکیں جیسے ابھی بھی تنگی ہو رہی ہے گزرنے میں تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیج اٹھا کر ہم اوپر رکھ کر اس میں جو ہے ڈنڈے وغیرہ لگا کر بوکس لگا کر اپنے لکے پیجنز کو جو ہے ہم اسی میں چھوڑ دیں گے اینگری برڈ نہیں تنگ کرو اینگری برڈ بہت ہی مارتا ہے یہ دیکھیں بہت باتتمید ہے یہ پریٹی کو کھول دیتے ہیں آجو اب تم بھی آجو خوش ہو جو کل پریٹی نے کافی سارے ایپلز کھائیں اور اب خوش ہو گئی ہے پریٹی اب باجرہ کھائے گی اور یہ کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے گی دوستو مرگے تم باہر آو چلو ریبٹس کو جانے دو ان کے کیج میں میں نے گھانس ڈالا ماشاءاللہ ہمارے تین اور دو پانچ ریبٹس باہر ہیں اور دو دو ریبٹس باہر ہیں اور پانچ ریبٹس جو ہے اندر ہیں دو باجرہ کھا رہے ہیں فل جو ہے خوش ہو کر یہاں ہماری پریٹی کے ساتھ اور یہاں ہمٹی ڈمٹی بھی اب چلے گئے ہیں صبح دوستو پتہ کیا کیا ہے ہمٹی ڈمٹی نے یہ اتارا نیچے گرا کر اور اپنی ماں کے پاس ادھر لے گیا اور اس کی ما جو ہے پلاسٹک سارا خراب کر رہی تھی اجوہ جو ہے ہماری چلو یہ گھانس کھا لے اور دوستو بیڈ نہیں ہوں کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ زمزم ہماری بچے دینے والی ہے کیونکہ اس کا جو ہے گروت ہی نہیں بتا رہی اور ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بچے بغیرہ جو ہے یہ نہیں دینے والی ہمیں جو ہے ایک گلت فہمی تھی کہ یہ بچے دینے والی ہے اور اب اس نے جو ہے دودھ سکھا لی ہے بلکل لیکن بچوں کا بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے اور پیرٹس تمہاری جگہ پر جو ہے یہاں اب مانکی کا کیج آئے گا اور مانکی کے کیج میں آئیں گے پیجنز ایان انڈے لے آیا نیچے گیا تھا ایان سے انڈے مگوائیں کتنے ہیں چھے انڈے ہیں تو اس میں سے ہم چار انڈوں پر بٹھائیں گے شہزادی کو کیونکہ ابھی دو انڈے جو ہے میرے خیال سے ٹوٹ گئے ہیں اور بینٹم جو ہے ابھی انڈے دے گی نہیں لڑو اینگری برڈ تو ایک بہت تنگ کرتی ہے تو یار اب اس میں سیٹ اپ کرتے ہیں ہمیں بند کر دو کیونکہ ہماری پریٹی جو ہے نا یہ گھوز جاتی ہے پنجروں میں اس میں سیٹ اپ کر لیتے ہیں ہم انڈوں کا مرگی کو بٹھا کر پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوستو یہاں مرگی کو پکڑ لی ہے میں نے ادھر انڈے رکھ دی ہیں پنجرہ بھی ادھر ہے آجو شہزادی تمہیں تمہارے انڈوں پر بٹھاتے ہیں اس میں سے تمہارے تو بہت کام ہیں شہزادی کو زیادہ جلد ہی ہو رہی ہے ادھر چھوڑتے ہیں اس کو بھی سبر کرو بھی اس میں سے دو انڈے فینسی کے ہیں پولش کے دو ہماری بینٹم کے ہیں ایک ہماری شہزادی کا یہ بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں ٹوٹا ہوا تھا پھر بھی ہم رکھ کے دیکھ لیتے ہیں دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ لی ہے ہم نے پہلے ہی اور اس میں سے ہم صرف چار انڈے شہزادی کے لیے رکھیں گے کتنے انڈے دوستو صرف چار کیونکہ ہماری بینٹم بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کھو اور ابھی اسے دینے ہیں انڈوں کو اس سے بچا کر رکھنا ہے پریٹی سے ایان پکڑو اس کو شہزادی کو پکڑو انڈوں کو ہم چھپا کر یہاں رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی انڈ ہے اور پریٹی کا تو کام ہی دوستو ہی ہے یہ جلدی لے کے آؤ اور اس کو رکھنا کہاں ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہم ان کو ابھی پیجنز کے کیج میں رکھتے ہیں صحیح ہے پیجنز کے کیج میں رکھیں یا ڈکس کے پیجنز کے کیج تو پھر ہم نے اب چینج کرنا ہے نا پیجنز کو ہم اس میں ڈالیں گے ہم ایسا کرتے ہیں کہ مرگی کے کیج میں رکھ دیتے ہیں بٹھوں کے کیج میں تھوڑا گندہ ہویا ہے کیج اس لیے کیونکہ آج انہیں پانی ہم نے کافی سارا دیا ہوا تھا یہ صحیح ہے ادھر یہ دیکھیں پانی کافی سارا تھا چھوڑو شہزادی کو اندر رام سے اب یہ چلی جائے گی اگر یہ بیٹھتی ہے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے چلی جاؤ اندر شہزادی ہاں چلی جائے گی کیونکہ پوری کڑک ہو گئی ہے اور ڈکس تمہارے کیج میں جو ہے شہزادی چلی گئی ہے یا پانی بھر دوس میں اس کو وہیں رکھ دو نا اٹھا کے اس والی کنالی کو اس کو اس کو اٹھا کے وہیں رکھ دو صاف ہونے والی ہے نا یہ صاف ہوگی ماشاءاللہ سے دوستو ہماری مرگی بیٹھ گئی ہے اندر جا کر لیکن یہ مرگا اور جو ہے ہماری بینٹمز کو تنگ کر رہی ہیں باہر آؤ دونا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بیٹھ تو گئی ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بچے نکالے گی اور کل تک جو ہے میں اور انڈوں کا انتظام کر لیتا ہوں تاکہ ہم ایک دفعہ اس سے بچے نکلوائیں دوستو ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ ملیں گے کل انشاءاللہ ایک نیو بلوگ کے ساتھ اگل آپ کے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک لازمی کرنے میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنے اللہ حافظ